ہیلو گائیز ویلکم ٹو مائی چینل ای ٹو ریویوز گائیز ایکٹر بنود مہرہ اپنی سہج عبینہ کیلئے جانے جاتے ہیں ستر اور اسی کے دسک میں بنود مہرہ ایک ایسے ایکٹر بن کر اُبر کر سامنے آئے جن کی ایکٹنگ کی شیلی سے سبھی پرابت ہوئے ان کا جنم تیرہ فروری انیس سو پیتالیس کو پنجاب کے امریسل میں ایک کپڑا ویپاری کے پڑیوار میں ہوا تھا ان کے پتا کا نام ہے پرمیشوری داس مہرہ اور ماں کا نام کملہ مہرہ بعد میں ان کا پڑیوار ممبئی آ گیا تھا ممبئی کے سینڈ جیویر سکولر سے آرٹ میں گریجویشن کرنے کے بعد بنود مہرہ نے کچھ سمیں موڈلنگ بھی کی تھی بنود مہرہ کا پڑیوار بھی پہلے سے ہی فلمی دنیا سے تعلق رکھتی تھی ان کی بہن شاردہ بنود مہرہ کے پہلے سے ہی فلموں میں کام کیا کرتی تھی بطور چائلڈ آرٹیس دس سال کی عمر میں انہوں نے پہلے فلم میں کام کیا فلم کا نام تھا آدل اے جہانگیر تمام دھارنیک سماجک فلموں میں انہوں نے کئی بھومکائے ادا کی ہے انیس سو ستاون میں آئی فلم شاردہ میں راج کپور کے بھائی کا رول بھی بنود مہرہ نے ہی کیا تھا انیس سو اٹھاون میں فلم راگیلی میں بنود مہرہ کو بال کلاکار کی روپ میں کام کرنے کا موقع ملا اس وقت ان کی عمر تھی تیرہ سال ونود مہرہ بولی ووڈ کے بہترین کلاکاروں میں سے ایک رہے ہے بھلے ہی وہ باقی ایکٹرز جیسا سٹارڈم نہیں پاسکے ہو مگر انہوں نے اپنے ابینے کے دم پر فلم انڈسٹری میں ایک خاص جگہ ضرور بنائی ہے ونود مہرہ کو بطور نائک پہلی فلم ملی تھی ایک تھی ریتا بعد میں اسے فلم کا ریمیک بنا ایک تھی لڑکی جس میں ونود مہرہ نے مشہور ابینیتہ موتی لال اور ابینیتری تنوجہ کے ساتھ کام کیا تھا فلموں کا سلسلہ چلتا رہا اور ونود مہرہ نے ایک کے بعد ایک کل پہتیس فلموں میں ہیرو کی بھومی کا نبھائی اس دور میں ونود مہرہ کی چرچت فلم تھی یوگیتہ والی کے ساتھ پردے کے پیچھے ریخہ کے ساتھ اعلان اس کے علاوہ بندیات چمکے گی گھر پیار کے جیت دو جھوٹ دو فول رفتار ناٹک سفید جھوٹ اور ساجن کی سہلی دوستو ونود مہرہ نے اپنے فلمی کریئر کے دوران سو سے بھی زیادہ فلموں میں ابینیت کیا بطور نایک، سفید جھوٹ، گھر، نلیمہ، اسپار اور بےمثال جیسی مشہور فلموں میں ان کے ابینیت کی سبھی نے تاریف کی نایک کے علاوہ انہ چریتر کو نبھانے کے لیے ان کی کچھ فلمیں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی جیسے لال پتھر، امر پریم، جانی دشمن، کرتویہ اور ٹکر ونود مہرہ نے امیتہ بچن کے ساتھ کئی فلموں میں کام کیا اور فلمیں اچھی چلی بھی جیسے جرمانہ، خوددار، رام تیرے کتنے نام، پیٹ، پیار اور پاپ اس کے بعد انہیں کئی فلموں میں آفر ملنے لگے فلموں میں لگاتار آفر ملنے کے بعد بھی ونود مہرہ کا من نہیں لگا سال انیس سو پیسٹ میں ونود مہرہ ایک بڑے پرائیوٹ کمپنی میں مارکٹنگ کی نوکری کرنے لگے اسی دوران دوستوں کے کہنے پر انہوں نے آل انڈیا ٹیلنٹ کانٹسٹ میں حصہ لیا اس کانٹسٹ کے فائنل میں ان کی ٹکر راجش خنہ سے ہوئی راجش خنہ ویجیتہ بنے جبکہ ونود مہرہ دوسرے نمبر پر رہے انہوں نے قریب سو سے بھی زیادہ فلموں میں کام کی ہے ان کا فلمی کڑیر کافی اچھا چل رہا تھا حالانکہ ان کی ماں کو شادی کی چنتہ ہونے لگی تھی ونود مہرہ اپنی ماں سے بہت پیار کرتے تھے انہوں نے ماں کے کہنے پر مینہ بروکہ سے ارنج میریج کر لی شادی کے کچھ دن بیتے تھے کہ انہیں دل کا دورہ پڑنے لگا ہسپتال میں علاج کے بعد ونود مہرہ کی جان بچا جا سکا فلمی کرنے کے دوران ونود مہرہ کا دل اپنی ہیروین بندیا گسوامی پر آ گیا انہوں نے مینہ کو طلاق دیے ونود مہرہ سے شادی کر لی بعد میں ان کے پہلی پتنی نے طلاق دے دیا بندیا سے وی ونود مہرہ کا رشتہ زیادہ دنوں تک چل نہیں پایا تھا ونود مہرہ کو چھوڑ کر انہوں نے نردشک جی پی ڈتیا سے شادی کر لی بندیا سے الگ ہونے کے بعد ونود مہرہ بالکل اکیلی ہو گئے تھے اور پھر فلموں کے دوران ان کی زندگی میں ریخہ کی انٹری ہوئی ریپورٹس کے مطابق ریخہ ونود مہرہ پر شادی کا دواب ڈالنے لگی تھی آخر کار گھر والوں کی مرضی کے بغیر دونوں نے کلکتہ میں شادی کر لی ونود مہرہ جب ریخہ کو لے کر گھر پہنچے تو ان کی ماں کملہ مہرہ نے اس شادی کا کڑے ویروت کیا ونود مہرہ کی یہ تیس شادی تھے حالانکہ یہ دونوں کا رشتہ زیادہ دنوں تک ٹک نہیں پایا اور دونوں نے الگ ہونے کا فیصلہ کیا ریخہ سے الگ ہونے کے بعد ونود مہرہ نے سال 1988 میں کرن نام کی ایک مہنہ سے شادی کر لی اور ان کے دو بچے بھی تھے روہن اور سونیا اور وہ دونوں بھی فلم لائن سے جورے ہوئے ہیں ونود مہرہ نے چریتر بھومکائے نبھاتے نبھاتے یہ فیصلہ بھی کیا تھا کہ کیوں نہ پروڈیوٹسر بن کر فلم پروڈیوٹس کی جائے لیکن یہ دور ان کی انتیم دنوں کا دور تھا لیٹ ایٹیز میں ونود مہرہ پروڈیوٹسر بن گئے انہوں نے ایک بہت بڑی فلم شروع کر دی بڑے بڑے سٹارز کو لے کر اور اس فلم کا نام تھا گرو دی اور سنگیت کار تھے آر ڈی ورمن لیکن اس فلم کے ریلیز ہونے سے پہلے ہی ونود مہرہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے محض پیتالیس سال کی عمرے میں اس دنیا کو الویدہ کہ دیا تھا تیس اکٹوبر نائنٹین نائنٹی میں ونود مہرہ کا نیدھن ممبئی میں ہوا تھا بعد میں ان کی ویوی کرن نے یہ فلم پوری کی اور انیس سو تیرانوی میں یہ فلم ریلیز کی تو دوستو آپ کو ونود مہرہ کی ایکٹنگ کیسی لگتی ہے ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتانا ساتھ ہی فلمی دنیا کی ایسی اور خبروں کو جاننے کے لیے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں